موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان محمد قاسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی چلیے روک کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف جمعوہ کشمیر کے اودمپور زیلا میں ایک فوجی ہیلیکوپٹر گہری دند کے بحث ساتھ سے کا شکار ہو گیا ہے جس میں دو پائلٹ زخمی ہوئے ہیں مقامی لوگوں نے حادثے کے بعد زخمی پائلٹس کو چار پائیوں پر لات کر گنے پیڑوں اور جاڑیوں سے باہر نکالا گیا اودمپور اور ریاسی رینج کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس سلیمان چودری نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ ہیلیکوپٹر کریش ہوا ہے یا اس کے پائلٹ نے کریش لینڈنگ کی ہے اودمپور کا شوگڑ علاقہ جہاں یہ حادثہ پیش آیا ایک گناہ جنگل ہے حادثہ سے جو تصاویر محسل ہوئے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقے کا موسم کافی خراب ہے ہیلیکوپٹر پٹرون میں گر کر تباہ ہوا ہے اور مقامی لوگوں نے چار پائیوں پر زخمی پائلٹس کو اٹھایا ہے پولیس اور فوج نے بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا تاہم خراب موسم کی وجہ سے آپریشن میں دشواریاں پیش آئیں جاپور میں گینگوار کی وجہ سے فائرنگ ہوئی سکوٹی پر چار شر پسندوں نے ہسٹری شیٹر پر فائرنگ کی اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس کا سر پتھر سے کچل دیا منگل کو جاپور میں دن کی روشنی میں شر پسندوں نے ایک ہسٹری شیٹر کو گولی مار کر خلاق کر دیا چار شر پسند دو گاڑیوں میں آئے تھے ہسٹری شیٹر کو سب سے پہلے بنی پارک میں رام مندر کے قریب گولی مار کر خلاق کیا گیا اس نے اس کے سر کو قریب ہی پڑے پتھر سے کچل دیا قتل کے بعد شر پسند فرار ہو گئے قتل کے واقعے نے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی جاپور کی ایڈیشنل کمیشنر سمیت تمام پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے پورے جاپور میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے چیف وہب میش جوشی نے بھی ایس ایم ایس ہسپتال کا دورہ کیا آجے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بہت قریب ہیں دراصل صدر تھانے کا ہسٹری شیٹر آجے یادب ہے قتل گینگ وار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سفاری گاڑی لے کر دوپیر ایک بج کر پنچتالیس منٹ پر بنی پارک علاقے میں سوٹل کالونی میں رام مندر کے قریب سے جا رہے تھے پھر سکوٹی قریب ہی رک گئی اور چار شر پسند کار سے نیچے اترے انہوں نے آجے یادب پر فائرنگ شروع کر دی اسے تین بار گولی لگی ہے آجے خون بہا اور نیچے گر گیا اس کے بعد شر پسندوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اس کا سر پتھر سے کچل دیا اس کے بعد شر پسند فرار ہو گئی فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی بنی پارک پولیس موقع پر پہنچ گئی اچانک فائرنگ کی آواز سن کر لوگ خیران رہ گئی ہوف کی وجہ سے کوئی باہر نہیں آیا پولیس افسران بھی موقع پر پہنچنے لگے اجے یادب کی لاش اٹھا کر ایس ایم ایس ہسپتال بیج دی گئی اب تک شر پسندوں کے بارے میں کچھ نہیں ملا ہے شر پسندوں کو پکڑنے کے لیے پورے جیپور میں ایک کلاس کی ناکہ بندی کی گئی ہے راجستان میں منسون کے گزرنے کے ساتھ خوشک مغربی راجستان مہربان نظر آ رہا ہے مغربی راجستان کے علاقوں میں جسلمیر ازلا میں اچھی بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے باسلپور جوائی ڈیم کی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آج اور کل بھی ریاست کے جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ مغربی راجستان کے علاقے میں بھی شدید بارش ہو سکتی ہے جوائی ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کی وجہ سے وارٹر ٹرین کا بہران فیل حال ٹل گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب تک تقریباً تین ماہ کا پانی آ چکا ہے یہ آبادی کے لحاظ سے کم ہے لیکن بارش کے بعد کیچمنٹ ایریا میں پانی کی سطح میں اضافے کا بھی امکان ہے باسلپور میں بھی پانی کی مسلسل آمند جاری ہے اس سے جائیپور، اجمیر اور ٹونک ازلا کے لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اپنے محضبان محمد قاسم کے ساتھ غلامی انہیں مجسور نہیں دی اور آزادی کو ہم کھونے نہیں دیں گے ہم ہیں سچ کے ساتھ ہم ہیں آپ کے ساتھ آزادی کی اور ایک قدم اور تصنیم ٹی وی کے ساتھ